اور بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ جمع کشمی کے ٹھاٹری اور بلیسہ میں آج صبح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے رییکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ تین اشیاریہ چھے درج کی گئی ہے فلال کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں تو اس خبر پر ہمارے ساتھ بلیسہ سے فردوس ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں فردوس آپ سے جانا چاہیں گے کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کیا کچھ ہے ابھی تازہ اپ ڈیٹ جی انشاء دیکھیں سبجیوین تھوٹری اور سبجیوین گندوں میں آج صبح ہی یعنی پانچ بجے بلکل پانچ بجے کے قریب زلزلے زلزلوں کے جھٹکے جو ہے محسوس ہوئے اور اتنا لوگوں میں پینک آ گیا کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جو جو چار یا پانچ منزلہ امارت تھی وہ ان لوگوں سے ہماری جب بات ہوئی ان نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آج یہ ترکی کی طرح بھی جو یہاں ہماری ساتھ واقع پیشنا اور لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکل آئے اور اپنے سیفر پلیسیز کی طرح کھلے آسمان تلے جو ہے صبح ہی پانچ بجے لوگ اور اپنے آپ کو بچوں کو لے کے باہر آگئے لیکن ٹھیک اس کے بعد جو ہے دس منٹ بعد پھر وہ اپنے کمروں میں گھروں میں واپس چلے گئے کیونکہ ایک پینکز ہی پیدا ہوگی کیونکہ جو ایکسپورٹ ہے انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ زون جو ہے کشمیر زون اور کشمیر زون کے ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے کشمیر زون کے ساتھ جو ڈسٹک ڈوڈا اور چناب ریجن کو بھی رکھا گیا ہے اس سے زیادہ پینک ہے اور ریشٹ آب دے ڈسٹک جو ہے اس کو سیسمک زون فور میں رکھا گیا لیکن ہم جو ہے ہم چاہے ڈسٹک ڈوڈا ہو یا کشمیر ہو ہمیں سیسمک زون فائو میں رکھا گیا ہے اس سے لوگوں میں زیادہ پینک ہے کہ ہمالین پہ جو ہمالین ایریا جو ہے ہمارا اس میں جو ہے اس میں ایکسپورٹس نے کہا ہے اس میں زیادہ جو ہے میجنگ ہو سکتی ہے اور زیادہ نقصان ان ایریوں میں ہو سکتا ہے اس لئے لوگ جو ہے اب خود ہی جو ہے احتیاط برت رہے ہیں اور لوگوں کو لوگوں میں ایک بار پھر جو ہے خوف تاری ہو گیا ہے کہ کہیں جو ہے ہم بھی ترکی جارڈن کی طرح یا دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی جو ہے اس کا وکٹمائز نہ ہو جائے جی انچہ پھر دوسر یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو تھاٹری کی نئی بستی میں جو واقعے پیش آیا اور پوری بستی تباہ ہو گئی کئی ایسا تو نہیں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے آج کا زلزلہ آ چکا ہے بلکل انچہ جب ہماری بار وہاں لوگوں سے ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے اسی ایریا کا پتا کیا کہ انفرمیشن وہاں سے لے لی کہ اس ایریا کا کیا صورت ایپی سینٹر جو ہے وہ ڈوڑا ہی بتایا گیا ہے اس کا جب ارث کے ایک ہوا لیکن ابھی جانی اور مالی نقصان ہم بلکل ہر جگہ سے انفرمیشن لے رہے ہیں اور یہ پتا کر رہے ہیں کہ نقصان کہیں زیادہ تو نہیں ہوا لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ نقصان کہاں ہوا ہے کہاں نہیں ہوا لیکن ہم جو ہے ہر ایک جگہ ہر ایک بندے سے بات کر رہے ہیں ہر ایک رپریزنٹڈ پی آر آئی سے بات کر رہے ہیں اور ان سے انفرمیشن لے رہے ہیں کہ کہیں نقصان لیکن ابھی تک ہمارے جو انفرمیشن ہے اس میں کوئی مالی اور جانی نقصان نہیں ہوا لیکن جہاں لوگوں میں ضرور زیادہ پینک ہو گئی ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ اب چناب ریجن بھی اس میں فال کرتا ہے اور ہمیں بھی کہیں خطرہ نہ ہو اور لوگ جو ہیں بہت احتیاط برت رہے ہیں تو چلیے پھر دوست تمام تر تفصیلات کے لئے آپ کا بہت شکریہ ترکی اور شام زلزلے سے خوی امواد کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوس کر گئی ہے ترکی میں چھتیس ہزار ایک سو سے زیادہ جبکہ شام میں پانچ ہزار آٹھ سو ہلاکتیں ہوئی ہیں ترکی میں راحت و امدادی کام خنوز جاری ہے اب معجزاتی طور پر ملبے سے اکہ دکا فرد زندہ برامت ہو رہے ہیں ادھر زلزلے متاثری ہر طرح کی مدد فراہم کی جاری ہے دنیا بھر سے ٹی میں امدادی اشیاء لے کر زلزلے متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکی ہے اور یہ سلسلہ خنوز جاری ہے انتظامیہ کو مزید موثر اور شفاف بنانے کی اپنی کوششوں میں جمع کشمیر حکومت نے جمعیرات کو دو افسران کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا حکم دیا جن میں سے ایک کا تعلق پریزن ڈپارٹمنٹ اور محکم ٹرانسپورٹ سے ہے ان افسران نے اپنے فرائز ایسے طریقے سے اجام دیے جو سرکاری ملازمین کے لئے ناغوار تھے اور ضابط اخلاق کی خلاف فرضی کرتے تھے یہ مشک ان ملازمین کے لئے ریکارٹ کی جانش پر دال کے بقاعدہ عمل کے حصے کے طور پر کی گئی تھی جو جے کے سی ایس آر سی دو سو چھبیس کے لحاظ سے عمر اور سرویس کی مدت کو عبور کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتا دیں انتظامیہ کو مزید موثر اور شفاہ بنانے کی عمل کے دوران دو ملازمین کو ریٹائرمنٹ سے قبل انہیں ریٹائر کر دیا گیا ہے تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائند شبیر ہمارے ساتھ جھو چکے شبیر آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا وجوخات ہیں کہ دو افسران کو ریٹائرمنٹ سے قبلی انہیں فارق کر دیا گیا ہے دیکھیں انشاء پہلے یہ ملازمین کون ہے یہ ایک ای آٹیو ہے جو سسپنڈ ہے مطلب اس وقت جب ان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے جبری ریٹائرمنٹ ہے یہ یہ سسپنڈ تھے کچھ معاملات تھے کئی زیادہ تر یہ جو معاملے ریٹائرمنٹ کے ہیں یہ یا رشوہ ستانی کے ہیں یا جو معاملے سرکاری کام اچھے سے نہ کرنے کے پبلک انٹرسٹ میں عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے ایک جمعوں میں سپرنڈ جیل ہے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے یہ کاروائی کی گئی ہے ایک قانون ہمارے پاس پہلے سے ہے دو سو چھبیس دو جو پبلک سروسز ریگولیشن کا ہے اس کو دوہزار بیس میں اگر آپ کو یاد ہو اکٹوبر بائیس دوہزار بیس میں ایک ایسو آیا تھا اور اس کو اس میں تھوڑی سی تبدیلی اس طرح ہوئی کہ اب سرکار ایسے کسی ملازم کو جو اچھے طریقے سے سرکاری کام نہ کرے یا پھر سرکار کے عوام کے انٹرسٹ میں کام نہ کرے اس کو ڈیڈ ووڈ کے طور ایک ڈیڈ ووڈ لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کو جبری ریٹائر کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اٹھالیس سال کی عمر اس کی ہوئی ہو پار کی ہو اور بائیس سال کی سروس ہو یہ دونوں کاروائیاں اسی معاملے میں ہوئی ہیں اور اس میں یہ ایک کے خلاف یہ کاروائی تھی شکایت تھی کہ انہوں نے اساسے غیر قانونی طور پر کھڑے کیے تھے یعنی جمع کیے تھے اپنے اساسے جمع کیے تھے ظاہر سی بات ہے کہ رشوت ستانی کا معاملہ تھا ایک پہلے سے ہی سسپنٹ تھا وہ اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے اس قانون کے طاعت ایک بازہ پتہ ایک انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے جو ڈپارٹمنٹ کی انٹرنل کمیٹی ہوتی ہے وہ پھر ان کا کیس ایک ریویو کمیٹی کو دیتی ہے اور ان کی خوش قسمتی یہ کی اس معاملے میں یہ جو دو سو چھو بیس دو کا معاملہ ہوتا ہے جبری ریٹائرمنٹ کا یا ڈیڈور قرار دے کے دینے کا اس میں تین مہینے کی نوٹس ہوتی ہے ایک قانونی پروسس ہوتا ہے تین مہینے پہلے نوٹس دی جاتی ہے اور اس میں بینیفٹس بھی دے جاتے ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس رہتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو اس سے پہلے بھی جون دوہزار بائیس میں ایک ہی دن میں نو ایسے ملازمین کو جس میں کچھ افسر بھی شامل تھے ان کو اسی طرح اسی قانون کے تحت جبری ریٹائر کر دیا گیا تھا کیونکہ اب انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے ملازمین کو برداشت نہیں کرے گی جو عوام کی انٹرس میں کام نہیں کرتے یا رشوت ستانی اور دوسرے معاملوں میں شامل ہے یہ تو ایک طرح کی کاروائی ہے دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹرمینیشن ہوتا ہے ٹرمینیشن یا جو ملٹینسی کیسز ہیں یا نارکو ٹرررزم کے ساتھ جڑے ہیں لوگ ملٹینسی کے ساتھ واسطوں کے تعلق سے یا پھر جو اس طرح کی جس کو نارکو ٹرررزم ہم یہاں پہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ منشیات کے ساتھ پھر جس طرح کی ملٹینسی فرنڈنگ ہوتی ہے اس معاملے میں بھی کئی ملازمین کو ابھی تک یہ اس میں ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اس میں کوئی سروس بینفیٹس بعد میں پینشنری بینفیٹس نہیں ملتے ہیں یہ دو طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ جبری ریٹائرمنٹ کا ہے ڈیڈ ووڈ قرار دینے کا ہے یعنی آپ کی ابھی عام عام کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کرتے یا آپ غیر قانونی طور پہ رشوت ستانی یا دیگر معاملوں میں شامل ہیں اور یہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے پانچ نومبر دوہزار بائیس کو اسی طرح ڈیڈ ووڈ قرار دے کے ان میں افسران بھی شامل تھے ان کو جبری طور ریٹائر کیا گیا تھا اور اب یہ معاملہ ایک اور ساتھ آیا ہے کل ملا کے اس معاملے میں بھی یہ جو جبری ریٹائرمنٹ میں ہے کئی مانوں کے بعد کیا ایسا مانا جائے کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اب پوری طرح سے شفاف یا ٹرانسپیرینسی کے ساتھ اب جمہ کشمیر میں کام کرانا چاہتی ہے دیکھیں جو اس کا پریس نوٹ بھی آ گیا وہ دعویٰ یہی ہے کہ ایسے کسی بھی ملازم کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو عوام کے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہا ہو یا رشوت سرطانی اور دیگر ایسی غیر قانونی چیزوں میں ملابس رہا ہو اور ایک میسج گیا ہے پچھلے کئی سالوں میں جو سرکاری ملازمین ہیں حالانکہ کچھ کچھ تو بہت پریشان بھی ہے کچھ چیزوں کو لے کہ آئے روز نئے نئے آرڈر آتے ہیں لیکن ایک میسج یہ پورے ملازمین میں گیا ہے کہ جو کام کرے گا جو کام نہیں کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور جو کام کرے گا اس کی ستائش اچھے سے ہوگی وہ ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن سرکار کا یہ دعویٰ ہے یہ ایک پریس نوٹ بھی آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا ایسے ملازمین کو آگے بڑھایا جائے گا ان کو اچھی اچھی تقروریاں اور اچھی ان کی پروموشنز ہوگی اور جو کام نہیں کرے گا جو کام ان کے خلاف اسی طرح کی کاروائی کی جائے گی بلکل ان سب چیزوں سے اندازہ تو یہی لگایا جا رہا ہے کہ اب انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہو چکی ہے تمام چیزوں کو لے کر اور وہ چاہتی ہے کہ جمعہ کشمیر میں جتنی بھی کام ہوں گے وہ پوری شفافیت پوری ٹرانسپیرینسی کے ساتھ انجام دے جائے تو شبیر بہت شکریہ تمام تر تفسیرات ہم تک پہنچانے کے لئے دلگیٹ سری نگر سے پولیس بنکر کو ہٹا دیا کیا ہے پولیس اہلکار خود سی آر پی اف کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں سری نگر میں مزید بنکروں کو ہٹا دیا جائے گا سری نگر میں حالات بہتر ہونے کے بعد حکام نے سری نگر سے کچھ پولیس بنکروں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمع کشمی کا محکمہ تعلیم جی ٹوئنٹی کی تیاریوں میں سرگرم ہے تلبا کو دنیا کی پڑی معیشتوں کی صدارت کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دی جاری ہے ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن کشمی تصدق خسین میر کا کہنا ہے کہ تمام عملہ اور تلبا تاتولات کے باوجود جی ٹوئنٹی سے مدالک سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے سب سے بڑا ورک پھورس جو ہمارے پاس وہ ایڈکیشن دپارٹمنٹ کے پاس ہے سوہ لاکھ کے قریب ہمارے پاس ٹیچنگ فیکلٹی ہے ہمارے پاس چودہ لاکھ کے قریب بچے ہمارے سکولوں میں ہیں پریوٹ سکولوں میں پندرہ سولہ لاکھ بچے ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ کہ ہم ایڈکیشن دپارٹمنٹ کے ذریعے اس کو ایک ماس مومنٹ بنائیں تاکہ وہ ہر کسی کو کہیں کہ جی ٹوئنٹی پریزیڈنسی انڈیا پہلی بار تو اس کی امپارٹنس کیا ہے تو ہم نے اس کو ایک ماس کامن پیپل جو ہے ان تک یہ پہنچا ہے کہ what is it is important تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہ we issued circular instructions to all our HIs سی اوز تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ ان سی آرٹی کی طرف سے دو رائٹ اپس آئے تھے one was from for class 6 to 8 and another was from for class 9 to 12 سب سے پہلے ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو رائٹ اپس ہے ان کو disseminate کیا جائے گا سکولی بچوں تک جو class 6 to 8 and 9 to 12 تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ کیا ہے مطلب کیا ہے تو ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری رہے کلے کے لئے ہاں پہ روکیں گے ایک چھوٹ سے وقفے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی